بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس تیوڈے ہمیں سٹڈی اوشن کرنٹس اگر ہمیں اوشن کرنٹس یہاں جنرل مومنٹ احماس آف سرفیس وارٹر ان افیرلی دفائنڈ ڈائریکشن اوشن کرنٹس سمندر کے اوپر بڑے بڑے دریاں بہ رہے ہیں ان کو ہم اوشن کرنٹس کہتے ہیں یہ ایک ہی دائریکشن میں ایک خاص دائریکشن میں بہتے ہیں ان کی سپیڈ دو سے چھے مائل سی گھنٹہ کی رفتار ہوتی ہے اور ان کی جو وٹ ہے یہ ہماری زمین کے جو دریاں ہیں اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ جو سمندر کے اوپر بہنے والے دریاں ہیں جن کو ہم اوشن کرنٹس کہتے ہیں یہ صدیوں سے ایک ہی دائریکشن میں ایک ہی علاقے کی طرف موو کر رہی ہیں زمین کے جو دریاں ہیں یہ بہت سارے فیکٹرز کی وجہ سے اپنا راحتہ چینج کر سکتے ہیں لیکن جو اوشن کے اوپر جو سٹھرنٹس ہیں ان کی ڈائریکشن بہت زیادہ عرصے تک سیم ہی ایریا میں رہتی ہے اور سیم ہی سپیڈ سیم ہی کوانٹیٹی کے ساتھ یہ موو کرتے رہتے ہیں یہ کچھ اوشن کرنٹس ہیں پوری دنیا میں ہر سمندر کے تقریباً ہر بڑے حصے میں کوئی نہ کوئی اوشن کرنٹ موجود ہیں یہ اس کی ایک پکچر ہے اب اوشن کرنٹس جو سمندر کی اوپر بہ رہی ہیں ان کو ہم بروڈلی ٹو ٹائپس میں ڈوائیڈ کرتے ہیں دا فوسٹ ون دی آر وارم کرنٹس دوز کرنٹس ہوس ٹیمپریچر از ہائیر دن دن نیئر بائی لینڈ سرفیس کونٹینٹ دی آر نون ایز وارم کرنٹس یعنی وہ جس زمین کے ساتھ ان کی موومنٹ ہو رہی ہے جس کوسٹل ایڈیا کے ساتھ موومنٹ ہو رہی ہے تو اس کونٹینٹ کے مقابلے میں اگر ان کا ٹیمپریچر زیادہ ہے تو ان کو ہم وارم کرنٹس کہتے ہیں اور اگر اس کونٹینٹ کے مقابلے میں ان کا ٹیمپریچر کم ہے تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کولڈ کرنٹس تو بعض علاقوں میں وارم کرنٹس بہت خوشگوار تبدیلیاں لے کر آتی ہیں اور بعض علاقوں کے لوگ جو کولڈ کرنٹس ہیں ان سے فائدہ پہنچتا ہے یہ پھر وہی ایک دنیا میں کرنٹس کی ایک میپ ہے اور اس میں جو ناظرن ہیمیسفیر میں نورت کی طرف موف کرتی ہیں اور جو صدرن ہیمیسفیر میں ساؤت کی طرف موف کر رہی ہیں یہ ساری وارم کرنٹس ہیں اور جو ناظرن ہیمیسفیر میں ساؤت کی طرف موف کر رہی ہیں اور جو صدرن ہیمیسفیر میں نورت کی طرف موف کر رہی ہیں یہ کولڈ کرنٹس ہیں اب یہ کرنٹس چلتی کیوں ہیں اس کے لئے وجوہات بہت ساری ہیں گریویٹی ہے زمین کی روٹیشن ہے وہ کم ہے جو مین سیکٹرز ہیں ایفیکٹ کرنے والے کرنس کو وہ چار ہیں ریویلنگ وینڈ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ ہماری زمین پر ہوایں ہمیشہ جو پلینٹ ریوینڈز ہیں ایک ہی ڈائریکشن میں ایک ہی سپیڈ کے ساتھ سالہ سال لاکھوں کروڑوں سالوں سے چل رہی ہیں تو جب ہوا چلتی ہے تو وہ پانی کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے ریپلز یہ کریئٹ کر دیتی ہے شروع میں اب اگر ہوا تیز ہو تو یہ ریپلز بڑے ہو جاتے ہیں زیادہ تیز ہو تو اور بھی بڑے ہو جاتے ہیں اور پورے سمندر کے اوپر ایک دریا کی شکل میں پانی کو بہنے پر مجبور کر دیتی ہے یہ ہوا ہوا بہت پاورفل ہوتی ہے اور کیونکہ یہ بہت عرصے تک ایک ہی ڈائریکشن میں ایک ہی سپیڈ کے ساتھ موو ہوایں چلتی ہیں اس کی وجہ سے جو سمندر ہے اس کے اوپر بھی پانی موو کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد ہے ایوپوریشن بعض علاقوں میں گرمی زیادہ ہوتی ہے کیمپریچر زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہاں پر پانی آبی بخارات کی شکل میں اڑنا شروع کر دیتا ہے اب جب سرفیس کا پانی اوپر کی طرف اڑے گا تو وہ جگہ ظاہر خالی تو نہیں رہ سکتی اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کیونکہ پانی کی خصوصیت ہے کہ یہ اپنا جو سرفیس ہے جو اس کو لیولڈ رکھتی ہے تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ان علاقوں سے پانی اس طرف موو کرنا شروع کر دیتا ہے جہاں پر ایوپوریشن کم ہو رہی ہے یعنی تھنڈے علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف پانی موو کرنا شروع کر دیتا ہے اس ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر سے ایوپوریشن ہو رہی ہے تو وہاں سے پانی اوپر کی طرف جا رہا ہے اب جہاں پر نہیں ہو رہی تھی وہاں سے ایک سرفیس کرنٹ اس طرف موو کر رہی ہے لیکن چونکہ یہ کرنٹ کانسٹنٹ ہو جاتی ہے مو کرتی رہتی ہے تو یہاں پر اگر پانی ایکسیس میں ہو جاتا ہے تو پھر سمندر کے نیچے ڈیپ سی کرنٹ ایک اس کے کاؤنٹر ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے یہاں کا جو لیول ہے یہ مینٹین رہتا ہے ٹیمپریچر ایک دوسرا ایک اہم فیکٹر ہے اور ڈینسٹی ٹیمپریچر اور ڈینسٹی یہ تقریباً ایوپوریشن کے اولٹ سمت میں کام کر رہے ہوتے ہیں اگر ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو پانی اوپر کی طرف موف کرتا ہے اسی طرح اگر آپ کی ڈینسٹی زیادہ ہے تو دینس جو پانی ہوگا وہ نیچے کی طرف سنک کرے گا اور جو لائٹ پانی ہوگا وہ اوپر کی طرف اٹھے گا تو جو زیادہ سی لائن پانی ہے وہ نیچے کی طرف بیٹھتا ہے یا زیادہ تھنڈا پانی ہے تو وہ سنکنگ کرتا ہے اور جو گرم پانی ہے جس میں اپ ویلنگ ہوتی ہے اوپر کی طرف وہ موفمنٹ کرتی ہے پر ایجامپل اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایکویٹر کے قریب جو پانی ہے یہ اوپر کی طرف موف کرتا ہے اور جو پولز میں تھنڈا پانی ہے وہ سنک ہوتا ہے اب پھر لیول کو منٹین رٹھنے کے لیے ایکویٹر سے پولز کی طرف ایک کرنٹ شروع ہو جاتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے پہلے سلائیڈ میں تو ہم نے پڑھا کہ پول سے ایکویٹر کی طرف اور اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایکویٹر سے پول کی طرف تو یہ جب ہم ہر سمندر کو پڑھیں گے تو اس میں ایک طرف ایک ڈائریکشن میں جو ویسٹرن جگہ ہوگی سمندر کی تو وہاں پر نورت کی طرف آنی چلتا ہے اور جو ایسٹرن لیمٹس ہوں گی وہاں پر ایکویٹر کی طرف ایکویٹر کی طرف وہاں پر یہ کرنٹ چلتی ہے تو اس طریقے سے ایک پورا چکر سمندر کے اوپر بھی بندہ ہوتا ہے یہاں پر کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکویٹر میں پانی اوپر کی طرف جا رہا ہے پولز میں نیچے کی طرف جا رہا ہے ایکویٹر سے پول کی طرف سرپس کرنے جا رہی ہے اور پول سے ایکویٹر کی طرف ڈیپ کی کرنٹ آ رہی ہے اب شیپ آف ڈی کوسٹ اس طرح افکٹ کرتی ہے کہ اگر ایک کرنٹ آ رہی ہے اور اس کے سامنے کوئی نوکدار سی ایریا آ جائے تو وہ پھر اس کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے اس کرنٹ کو دو میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے جیسے کہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے جو برازیل ہے وہ اس کرنٹ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے اسی طرح راستے میں جو بھی چھوٹا موٹا کوئی جیسے ہم شارپ ایج کونٹیننٹ کے سکتے ہیں ایسا آ جائے تو وہاں پر پھر کرنٹ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو یہ جو اہم فیکٹرز تھے کرنٹ کو کاز کرنے کیلئے وہ یہیں چار تھے اور سب سے ایمپورٹنٹ پھر سے یہیں پریویلنگ وینڈز ہیں جن کی وجہ سے یہ کرنٹ چلتی ہیں اب سمندر کی اوپر جو ہم کرنٹ کو دیکھیں تو اس میں ایک ترم یوز کی جاتی ہے گائر سرکولیشن گائر سرکولیشن گول چکر میں پانی کے کرنٹ کے بہنے کو کہتے ہیں اور یہ اس پورے سمندر کے ارد گرد یہ ایک چکر پورا کرتی ہیں یہ کرنٹ اس کو ہم کہتے ہیں جائے اب ہم تھوڑا سا سمجھنے کے لئے ایٹلانٹک اوشن کی جو کرنٹ سے ان کو دیکھتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں تو ایٹلانٹک اوشن سب سے کانسپکوز کرنٹ سے سب سے سمپلیسٹ سمپلیفائیڈ کرنٹ سے اس لئے ہم اس کو تھوڑا تھا دیکھتے ہیں نورت ایٹلانٹک کرنٹ یہ دیکھیں نورت ایٹلانٹک جو اوشن ہے ہمارا اس میں یہ جو نائن جس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ ایک پورا سرکل اس طرح یہ کرنٹ بنا رہے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں گائے سرکولیشن اس طرح یہاں پر بھی بنتا ہے اور پیسیفک میں بھی بنتا ہے نورت اور سوٹ دونوں میں اور سوٹ انجن میں بھی بنتا ہے انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم یہ جو ایٹلانٹک اوشن ہے اس کی ساری کرنٹ کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے